میں بیوقوف نہیں ہوں جو بھی کرتی ہو سوچ سمجھ کے کرتی ہو لیکن اپنی ماں سے بات کرنے کا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے تو لاکھ بری صحیح ہے لیکن میں نے ڈراما سیریل بی باجی کی نیکس اپسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ گلچن آرہ اب نہیں چاہتی کہ فرد اور عزرہ کے درمیان قربتیں بڑھیں ہو چاہتی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسری لڑیں تا کہ دونوں اس گھر سے چلی جائیں اور اس میں اس کا فیدہ ہے اس لئے وہ فرد کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ جب تک اس گھر میں عزرہ ہے تو تم کبھی بھی خوش نہیں رہ پاؤ گی اس لئے اب تمہیں فیصلہ کرنا ہی ہوگا جا تو تمہیں اس گھر میں رہنا چاہیے جا تو اسے اس گھر کو تمہیں چھوڑ کر ہی چلا جانا چاہیے یہ بات ہونکارہ جہاں پر فرد بھی گلچن آرہ کی بات تمہیں آ جاتی ہے اور وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن یا تو وہ اس گھر میں رہے گی یا تو عزرہ اب بہتی زیادہ گلچن آرہ خوش ہوتی ہے وہ تو اسی بات سے فیدہ اٹھانا چاہتی ہے ادھر دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ اب جمال سے عزرہ کہہ دیتی ہے کہ اس گھر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے سرسر غلط ہو رہا ہے میں فرد کی اس باتوں کو بلکل برداشت نہیں کر سکتی وہ ہر وقت مجھ پر ایسے لظمات لگاتی رہتی ہے جو بلکل ناقابل معافی ہے گھر میں اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی فرد بلکل بدل نہیں رہی بلکہ وہ مجھ سے بدلہ لینا چاہتی ہے اگر اس نے ایسا فیصلہ کرنے کی کوشش کی تو میں اسے بلکل ہی معاف نہیں کروں گی جب آسون کا جمال بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور عزرہ سے کہتا ہے کہ خدا کے لیے اپنے آپ کو بدلو اگر فرد ایسا کر رہی ہے تو تمہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسے پیار سے جواب دینا چاہیے ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی اچھا ہو جائے